عام خبر میاں نواز شریف کی حالت انتہائی تشویشناک ہوگی نواز شریف کو گزشتہ روز پریٹ لیٹ میں کمی کی بنیاد پر نیب کی تحویل سے سروس حدثتہ لائے گیا تھا اطلاعات یہ ہے ڈاکٹروں کے بورڈ کے مطابق میاں صاحب کے پریٹ لیٹ مسلسل گر رہے ہیں اور انتہائی خطرناک حد تک گر چکے ہیں سابق وزیراعظم کو نیب نے چودری شوگر ملکیس کی تحقات کے سلسلے میں تحویل میں لے رکھا تھا نواز شریف کیونکہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہے جن میں دل کا آرزہ سب سے نمائی ہے ان کی صحت کے حوالے سے کئی ٹیسٹ لیے جاتے رہے ہیں گزشتہ روز ایک طبیعی ٹیسٹ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ سابق وزیراعظم کے پریٹ لیٹ انتہائی خطرناک حد تک گر چکے ہیں اور اس سطح کے بالکل قریب ہیں جہاں مریض کے جسم کے کسی بھی حصے سے خون بہنا شروع ہو سکتا ہے پریٹ لیٹ کی کمی کے باعث خون انتہائی پتلا ہو جاتا ہے اور اس کا اخراج ہونے لگتا ہے نواز شریف کی طبیعی رپورٹ آنے کے بعد بھی انہیں کئی گھنٹے اسی حالت میں رکھا گیا جس کے دوران ان کے پریٹ لیٹ میں مزید کمی واقعہ ہوتی رہی اور ہون کی روانی تیز ہونے کی وجہ سے ان کا جسم تپنے لگا یہ صورتحال اچانک پیدا ہوئی پریٹ لیٹ کی انتہائی کمی اور پھر نیب کا میاں صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے مرحلے میں سستی دکھانا اس سے نواز شریف کے ووٹر اور سپورٹر شدید تشویش کا شکار ہوئے اسی دوران ان کے ذاتی موالج ڈاکٹر ادنان نے ان کے میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ میڈیا کے ساتھ شیئر کر دی جس کے بعد ہر طرف حلچل پیدا ہوگی صحابق وزیر حضر کے بیٹے حسین نواز شریف نے اپنے والد کو زہر دیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا لیگی کی حضرت میاں صاحب کی حالت کے اچانک خراب ہونے کے وجہ سے شدید پریشان ہو گئی اور مختلف شبہات کا اظہار کرتی رہی لیگی کارکران کی بڑی تعداد نیب آفیس کے باہر جمع ہوئی جو بعد میں ہاسپٹل پہنچی شباز شریف بھی نیب آفیس پہنچے اور انہوں نے چیرمین نیب سے رابطہ کیا اس دوران وہ نواز شریف کو ہسپتال جانے کے لیے قائل کرتے رہے لیکن نواز شریف نے ہاسپٹل منتقل ہونے سے انکار کر دیا شباز شریف نے انہیں بلاخر رازی کر لیا نواز شریف کو کئی گھنٹوں کی تخییر کے بعد ہاسپٹل لجائے گیا جہاں ان کا طبیعہ معنیہ کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان کے پلیٹ لیٹ میں انتہائی کمی ہو چکی ہے لیکن انہیں ڈینگی کا مرض لاک نہیں ہے پلیٹ لیٹ عمومی طور پر ڈینگی کی وجہ سے کم ہوتے ہیں لیکن میاں صاحب کے پلیٹ لیٹ کم ہونے کی بریادی وجہ ڈاکٹروں نے یہ بتائی کہ انہیں خون کو پتلا کرنے والی عدویات کی مقدار میں اضافہ کیا گیا ہے دوبارہ ٹیس کے بعد میاں صاحب کے پلیٹ لیٹ میں اور کمی دیکھی گی اور پلیٹ لیٹ کی تعداد سولہ ہزار سے کم ہو کر دس ہزار تک رہ گی جس کے بعد میاں صاحب کو خون پتلا کرنے والی عدویات کی فراہمی روکتی گئی ہے اور ان کے دل کے امراض کے پلیٹ سے جتنی میڈیسن انہیں دی جا رہی تھی وہ بھی وقتی طور پر روک دی گئی ہے ان کی صحت کے پلیٹ سے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے جو میاں صاحب کی میڈیکل ہسٹری کو سامنے رکھ کر ان کے لیے علاج تجویز کر رہا ہے لیکن جو حیران کن بات ہے وہ یہ کہ جو میڈیکل بورڈ نواز شیف کے لیے بنایا گیا ہے اس میں دل کے مرض کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے میاں صاحب کو اصل پروملن دل کے مرض کی ہے ان کو ہارٹ پروملن ہے اور میڈیکل بورڈ میں کسی دل کے ڈاکٹر کا نہ ہونا بھی کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے میاں صاحب کو بروقت طبیعی امداد پرامنا کرنے پر لیگی قیادر نے بہت شدید رد من کا مظاہرہ کیا بعض مقامات پر ٹائر جلا کر راستے بلا کر دیئے اور احتجاج بھی کیا حکومت کے خلاف نارے بازی کرتے رہے اس پر حکومت نے بھی اپنا موقف دیا وزیر اطلاع ڈاکٹر فضوح آشک ایمان نے میاں نواز شیف کی بیماری کو حقیقت کے برق سقرار دیا اور ان کا موقف یہ ہے کہ میاں صاحب خود اپنے پاؤں پر چل کر ہتال گئے ہاتھ لے راتے رہے اور ان کی بیماری دھرنا سکرپٹ کا ہی کوئی حصہ ہے سوال یہ کہ حکومت کو آخر نواز شیف کی بیماری پر سیاست کرنے کی ضرورت کیا ہے میڈیکل رپورٹ یہ بتا رہی ہے واضح طور پر اور تمام ڈاکٹرز بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کے پلیٹ نیٹ میں انتہائی کمی ہے جس کے مخلق اثرات ہو سکتے ہیں اس کے باوجود وزیر اطلاع صاحبہ نے اسے سیاسی بیماری کیوں قرار دیا اسی طرح کے الزامات ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں اور بیگم کلسوم نواز کی بیماری کے حوالے سے بھی یہ الزامات لگائے جاتے رہے جب بیگم کلسوم نواز شدید بیمار تھی تو کمران جماعت ان کی بیماری کو ڈراما قرار دیتی رہی اسے سیاسی بیماری کہا جاتا رہا بیگم کلسوم نواز نے اپنی جان جان آفری کے سپرد کی تو وہ زبانیں خاموش ہوئی جو ان کی بیماری کو سیاست قرار دی رہی تھی آج اسی قسم کا سلوک میاں نواز شریف کے ساتھ دورائے جا رہا ہے نواز شریف شدید بیمار ہیں انہیں دل کے کئی امراض لاحق ہیں ان کے گردے بھی کمزور ہیں ان حالات میں ان کی بیماری کو سیاست یا ڈراما قرار دے کر حکومت اپنی نیک نامی میں اضافہ نہیں کر رہی بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو سیاسی طور پر لاحق ہوتی ہیں لیکن کچھ بیماریاں اصلی بھی ہوتی ہیں اور ان کا پتہ چل جاتا ہے نواز شریف بڑی بہادری سے اپنی بیماریوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کے ڈاکٹروں نے ان کے بیرونے ملک علاج کے لیے درہاز دائر کر رکھی تھی جو نامنظر کر دی گئی اس کے بعد نواز شریف نے اپنی بیماریوں کو جواز بنانے کی کوشش نہیں کی اب بھی وہ ہسپتال نہ جاتے اگر میڈیا اور ان کے اہلیں خانہ کا پریشر نہ ہوتا تو تین بار کے وزیراعظم کی صحت کی ذمہ داری ان کے کندوں پر ہے جن کی وہ تحویل میں ہیں این اس وقت جب نواز شریف بیماری کی حالت میں ہسپنل جا رہے تھے این اسی وقت ان کے دماد کیپٹر سفدر کو بھی ایک پرانی ایف آئی آر کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا گنیادی طور پر نواز شریف کو اس حوالے سے ذہنی عذیت پہنچانے کے احتمام کیا گیا ایک شخص بیمار ہو اور اس کو ایسی خبریں دی جائے جس سے اس کو اور تکلیف پہنچے لیکن نواز شریف مضبوط اصاب کے مالک ہیں جو خود جیل میں ہیں جن کی بیٹی گرفتار ہیں اور اب دماد بھی گرفتار ہوگئے اس کے باوجود نواز شریف صبر اور استقامت کا مزارہ کر رہے ہیں اور حقیقت میں وہ سیاسی جدوجہد میں مصروف ہیں ان کی بیماری کو ڈراما اور سیاست قرار دینے والوں کو وہ وقت ضرور یاد رکھنا چاہیے جب خاص اب حادثے کا شکار ہوئے تھے تو ان کی بیماری کو ڈراما قرار دینے کی بجائے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف ان کی ایادت کو پہنچے تھے تو یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے